بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ بلکل خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے سٹوڈینٹس لیسٹارٹ آور توریز لیکچر آف ایس ایس ٹی یونٹ نمبر ون ہمارا چال رہا ہے لونگ کوشن نمبر فور ہاف ہم نے کل کیا تھا نیکسٹ ہاف ہم آج کریں گے آئیں اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں لیسٹارٹ انتیس دسمبر انیس سو چالیس کو احمدہ آباد میں خطاب کرتے ہوئے قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پاکستان صدیوں سے موجود رہا ہے شمال مغرب مسلمانوں کا وطن رہا ہے ان علاقوں میں مسلمانوں کی ازاد ریاستیں قائم ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں آگے ہے پاکستان بننے کے بعد آپ نے فرمایا یعنی جب پاکستان کا قیام عمل میں آ گیا تو اس کے بعد قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہمیں پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان کے جگروں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں اب ہمارا فرض ہے کہ پاکستانی بن کر زندگی گزاریں اس کے علاوہ آپ نے اقلیتوں کو مقمل تحفظ دینے اور برابری کے حقوق دینے کا اعلان کیا یہی اسلام کی بنیادی تعلیم ہے یعنی قائد عظم ہمیں ایک قوم بنانا چاہتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے پاکستان حاصل کیا اسلام کے نام پر نہ کہ الہدہ یہ جو ہماری لسانی بنیاد پر یا صوبائی بنیاد پر اس بنیاد پر پاکستان کو حاصل نہیں کیا گیا بلکہ اس کی بنیاد بہت گہری اور بہت مضبوط تھی جو کہ لا الہ الا اللہ تھی یعنی اللہ کے نام پر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا تھا تو آج ہم کین جگروں میں پڑے ہوئے ہیں قائد عظم کبھی بھی ہمیں انہوں نے اس وقت فرما دیا تھا کہ ہمیں پنجابی سندھی بلوچی اور پتھان بن کر نہیں سوچنا ہمیں ایک قوم بن کر یعنی پاکستانی بن کر مسلمان بن کر سوچنا ہے اور ان جگروں سے ہمیں بالا تر ہو کر سوچنا ہے اور آج ہم زبانوں پر بھی جگڑتے ہیں صوبائی بنیادوں پر بھی جگڑتے ہیں اور ہر لحاظ سے ہمارے جگرے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہمارے قائد ہمیں کس مقام پر کھڑا دیکھنا چاہتے تھے اور ہم کس مقام پر کھڑے ہیں جس دن یہ سوچ ہمارے اندر آگئی تو انشاءاللہ ہم پاکستانی بن کر اس دنیا کا مقابلہ کریں گے اور ہر کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے ہوگی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں یعنی ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہے اور جب ہم پاکستانی بن کر سوچیں گے تو پھر ہی پاکستان کی ترقی رہو ہے اس کی زمانت ہم دے سکتے ہیں اور اقلیتوں کو بھی آپ نے مکمل یعنی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں پاکستان میں جیسے سیکھ ہیں ہندو ہیں عیسائی ہیں تو ان پہ ہم نے ظلم نہیں کرنا جیسے بڑے سکیر میں مسلمان اقلیت میں تھے تو ان پہ ظلم و زیادتی ہوتی تھی تو ایسے ہم نے نہیں کرنا یعنی اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ اور مکمل ازادی ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا مسلمانوں کا ہے نیکس دیکھیں گیارہ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مملکت تخلیق کریں جہاں ہم ازاد انسانوں کی طرح رہ سکیں جو ہماری تہذیب و تمدن کی روشنی میں پھلے پھولے اور جہاں اسلام کے معاشرتی انصاف کے اصولوں کو اوبارنے کا موقع ملے ٹھیک ہے یعنی ایسی مملکت ایسا ملک ہمیں بنانا ہے کہ جس میں انسانوں کی طرح ہم ازادی کے ساتھ رہ سکیں یعنی جہاں پہ ہر انسان ازاد ہو اور ہر انسان کے حقوق کا تحفظ یقینی ہو ٹھیک ہے اور ہر انسان جو ہے وہ اپنی تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی گزارے اور جو اسلام کے معاشرتی انصاف پر مبنی اصول ہیں ان کو اور زیادہ جو ہے اس کو ترویج ملے اس کو اور زیادہ اوبارنے کا موقع ملے یکم جولائی انیس سو اٹھالیس کو قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے سٹیٹ بینک کا افتتاہ کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف کرنے میں ناقام رہا ہے ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے حسولوں پر مبنی ہو ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ پوری دنیا میں ہی رائج ہے اور پوری دنیا کے لیے یہ مسائل کھڑے کیے ہوئے ہیں اس میں سود کا بھی ہے لین دن میں سود جو ہے چلتا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں سود جو ہے وہ حرام ہے تو جہاں پہ سود کا اور رشوت سوری بے ایمانی کا رواج ہوگا وہاں پہ انصاف کسی بھی قیمت ممکن نہیں ہے تو اس لئے قائدہ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا ملک بھی اسلام کے نام پہ حاصل کیا ہے یہ اسلام کا گھر ہے تو اس لئے اس میں جو ہمارے نظام ہیں ٹھیک ہے اور معاشی نظام ہے یا سماجی نظام ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ اسلام کے حصولوں کے مطابق ہی ہونا چاہیے یعنی اس میں سب کو ہی مساوی حقوق ملنے چاہیے انصاف پہ مبنی نظام جو ہے وہ ہمیں قائم کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا لیسن تھا آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے یہ امپورٹنٹ بھی ہے بہت اچھے سے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اوکے سٹوڈنٹس اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ